بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ہی ٹھیک تھاک ہوں گے سب ہی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پور سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں عائشہ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں ہوں صبح و ناشتے کے لیے دوپہر میں بریک فاسٹ کے لیے یا کسی بھی ٹائم میں ہلکی پھلکی بوک کے لیے اتنی زبردستی ریسپی جو کہ صرف دو منٹ میں بن کے تیار ہو جائے گی اور اس ریسپی کی سب سے خاص بات یہ کہ اس کی چیزیں آپ کے کچن میں موجود ہوں گی آپ کو باہر سے کچھ بھی نہیں لانا پڑے گا ویڈیو کو آپ لاس تک دیکھئے گا انشاءاللہ بہت مزا آنے والا ہے چلیے آپ کا ٹائمز آیا کیے بینہ اپنی زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس ٹیسٹی اور شاندار سی ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگے دو میڈیم سائز کے آلو ہیں ہمارے پاس جن کو ہم نے بوائل کر لیا ہوا ہے آلو کو ڈالیں گے ہم یہاں پر سب سے پہلے ایک باول میں اچھے طریقے سے اس کو ہم کر لیں گے میش بہت زیادہ آپ نے اس کا پیسٹ نہیں بنانا بس آپ نے ان کو تھوڑا سا دردرا سا رکھنا ہے آپ چاہیں تو آپ گریٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آلو کو اچھے طریقے سے میش کر لینے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس 3-4 ٹیبل سپون پیاز ہے جس کو ہم نے بہت باری کٹ لیا ہے 3 ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس گرین والی کیپسکم ہے ان کو بھی بہت باری کٹ لینا ہے 3 ٹیبل سپون باری کٹ کی ہے ویٹی ماٹر اور جی 2 ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس باری کٹ کیا ہوا دھنیا ہے اس ریسپی کو ہم یہاں پہ تھوڑا سا چیزی بنائیں گے تو چیزی بنانے کے لیے اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریبا 3 ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس موزریلا چیز ہے سپائسیز کی باری جہاں آ جاتی ہے سپائسیز میں سب سے پہلے اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون یہ لال مرچ کا پاودر ہے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون خشک دھنیے کا پاودر اور ہاف ٹی سپون زیرے کا پاودر ایڈ کریں گے اور جی ہاف ٹی سپون اس میں ہم کٹی ہوئی لال میر چیٹ کریں گے یہ سارے سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان ساری چیزوں کو ہم بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ مکس کر لیں گے پیزا سینڈویچ کی فیلنگ جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکی ہے نیکس سٹیپ میں چلتے ہیں یہاں پہ صحیح بات ہے میرا دل کر رہا ہے اس کو ایسے ہی کھا جوں یہ اتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے ہم لیں گے بریڈ کے کچھ سلائسز مطلب آپ نے جتنے سینڈویچ بنانے ہو آپ اتنے بریڈ لے لی جیے گا سب سے پہلے نیچے والے سلائس کے اوپر ہم لگائیں گے مایونیس آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لگا سکتے ہیں اچھے سے ہم اسے یہاں پہ سپریڈ کر دیں گے جتنی آپ کو پسند ہو آپ اسی ساب سے لگا لی جیے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی دوران میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں آج کل آپ لوگ بلکل بھی سبسکرائب نہیں کر رہے چینل کو لیکن ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مایونیز کو لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر رکھیں گے یہ فیلنگ جس کو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ رکھ لی جیے گا جتنی آپ کو پسند ہو فیلنگ کو اچھے طریقے سے پھلا لیں گے اور اس کو پریس کر دیں گے اس کے اوپر ہم ایک اور بریڈ کا سلائس رکھیں گے اس کو بھی اچھے سے پریس کر دیں گے اور دوسرے والے پیس کے اوپر ہم رکھیں گے کیچپ یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کو پسند ہو میں نے تقریباً اس پہ ڈیر ٹیبل سپون ڈالا ہے اچھے سے اس کو بھی سپریڈ کر دیں گے اس کو چیزی بنانے کے لیے ٹاپ کے اوپر ہم ایڈ کر دیں گے یہ موزریلا چیز جس کو ہم نے گریٹ کر کے رکھا ہوا ہے یہ بھی آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال لی جیے گا پھر چیٹ کر لی جیے گا فائنلی اس کے اوپر ہم رکھیں گے بلیک آلیو تو اب اسے ہم بیک کریں گے آپ چاہیں اگر آپ کے پاس مایکرو ویو آون ہے تو آپ اس کو آون میں رکھ لی جیے گا تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے یہ بہت زبادہ سا بیک ہو جائے گا اگر آون نہیں ہے تو دیسی طریقے سے آپ لوگوں کو میں نے اپنی پچھلی کافی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے بیک کر سکتے ہیں اس کو ہم نے بیک کر رہا ہے اس کے اوپر جو آپ کو موزریلا چیز نظر آرہی ہے یہ بالکل میلٹ ہو جائے گی تو میں اس کو جی کر رہے والی ہوں پین میں گیس پہ رکھیں گے ہم ایک عدد پین اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کے قریب یہ ہمارے پاس آئل ہے اس کو اچھے سے سپریٹ کر دیں گے پھلا دیں گے اس کو پورے پین میں اور اس میں ہم یہ ایڈ کریں گے پیزا سینڈوچ ساتھ اس کے اوپر ہم ڈھکن رکھیں گے گیس کا فلیم بلکل لو کر دیں گے لو فلیم پہ آپ لوگوں نے اس کو پکانا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے تاکہ اس کی چیز جو ہے وہ زبردستی میلٹ ہو جائے اور یہ اچھے سے سکھ جائے ٹھیک ہے یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں دو سے تین منٹ اسے کور کیے ہوئے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیزا سینڈوچ جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہوا ہے اور اب ہم فائنلو کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا چیزی بن کے تیار ہوئے فائنلو کو مصمت کریے گا الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیزا سینڈوچ ہمارا جو ہے وہ بہت زبردست بہت ڈیلیشیس قسم کا بن کے ہو چکا ہوا ہے تیار یہ بہت کم ٹائم میں بہت کمال کی ریسپی بن کے تیار ہوتی ہے تو ضرور اس ریسپی کو آپ لوگ اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال رکھنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی